اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر خٹک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر برڈز اکیڈوی تو دوستو آج کی ٹاپک میں میں آپ کو بتانے لگوں ایک بینڈنگ کے بارے میں اور یہ میرے ساتھ پہلی طفعہ مسئلہ پیش آیا اور ہر نئے برڈ لور کے لیے جب یہ مسئلہ پیش آیا اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیونکہ میرے پاس جب برڈ تھا اور پہلے تو میں آپ مشتاق بھائی کے تجربے کو سلام کر دوں گی یار انہوں نے میرے کیج کے پاس دس فٹ دور رہے کہ میں حلفاً بات کروں کہ دس سے بھی زیادہ ہوگا لیکن میں نے کہا کہ یار اپروکسیمیٹلی میں آپ کو بتا دوں گی یار دس فٹ دور یہ رہے کہ بھی انہوں نے کہا کہ یار وہ فلانا برڈ جو ہے اس کو سمٹم ہے اور یہ ایک بینڈنگ ہو سکتی ہے تو دوستو میں اس کے سمٹم پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بیمار پرندہ جو ہے وہ اپنا سر پروں میں ڈالے گا لازمی بات یہ بھی آپ بیاد رکھیں کہ برڈ جب تک اس کی امیون سسٹم سٹرانگ رہتا ہے وہ تب تک لڑتا رہتا ہے تب تک وہ پروں میں سر نہیں دیتا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس نے تو پروں میں سر نہیں دیا ہوا تو وہ تو لاسٹ ٹیج ہوتی ہے تب جا کے اس کو پتہ جلتا ہے بھائی اب جب استاد کا جس طرح دس سالہ بیس سالہ تجربہ ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پھر اسی طرح ہوتا ہے انہوں نے بتایا انہوں نے اس برڈ کی تکلیف کو محسوس کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار اس کو کیج کے اندر تو پکڑنا آسان ہوتا ہے فورس کو اس کو پکڑا جب بینڈ دیکھی تو بینڈ میں انہوں نے جب فیزیکلی اس کا انسپیکشن کیا تو فیزیکلی انہوں نے میجے بھی انہوں نے ٹیجیک کر رہا ہے ویڈیو میں آپ کو نظر بھی آئے گا جو انڈے کی پوزیشن تھی وہ یوں ہونی چاہیے وہ بلکل یوں تھی ٹیڑی ہوئی بھی تھی مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے تو انہوں نے میجے یہ بتایا کہ ایک سوجن تو یہ ہے سب سے پہلا سیمٹم اس کا یہ ہے کہ اس کے سر کے بال جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کھڑے ہوں گے اور یہ پھولی بھی سی ہوگی سیمٹم تو میجے پتا چل گئے لیکن آپ یہاں نے سوچا گیا یہ جربا تو نئے برڈ لور کے لیے بھی کافی اہم ثابت ہو جائے گا ہمارے یہ ویڈیو لگانے کا مقصد صرف بے صرف یہ جن کو پتا ہے وہ تو ٹھیک ہے جو نیا برڈ لور ہے وہ خراب نہ ہو اس کو ان چیزوں کو پتا چلے اور وہ اس چیز سے مکمل لگا ہو پھر انہوں نے مشتاق بھائی نے مجھے بتایا کہ یار اس کے جو ہوتی ہیں سوجن دو ترکھی ہوتی ہے ایک سوجن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو کنفرم بات ہے جب آپ فیزیکل اس کا انسپیکشن کریں گے تو وہ ایک بینڈنگ ہوگی دوسرا یہ اس کا آنثریو کے انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وینڈ سوچ سکتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے اس کا فیزیکل انسپیکشن لازمی کیا کریں کہ یار اس کو ایک بینڈنگ ہے یا اس کی آنثریو کے سوجن ہوئی بھی ہے تو دوستو میں پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں جس میں ہم نے اس کا فیزیکل انسپیکشن کیا اور ہم نے پرابر اس کی آئلنگ وغیرہ جو بھی ہم نے کیا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کابو آگیا ہے پکڑ لیا ہے جی تو دوستو آپ کو یہ بتانا کہ ایک بینڈنگ کی ویڈیو بھی ہمیں مل گئی ہے اس دوران اور یہ میری جو ایک فیمیل فنچ جو ہے اس کے پاس ایک بینڈنگ ہوئی بھی ہے مشتاک بھی تھوڑا بتائیں اس کے بارے میں یہ تھوڑا نا دم اور پر اس نے لٹکائے ہوئے تھے اب یہ دیکھیں اس کے دم اور پر کو دیکھیں لٹکائے ہوئے سے نا میں فوکس کر دیتا ہے اس نے سر نہیں ڈالا تھا ابھی صرف یہ فیلنگ زیری تھی کہ کچھ ہے گڑ بڑ تو میں نے اس کو پک کر لیا کیونکہ اس کے بال ہلکے ہلکے ایسے بربورے سے ہو رہے تھے تو یہ میں نے شک کی بنیاد پر ہاتھ ڈالا ہے اور میرا شک صحیح نکلا کیونکہ میں نے اس کی دیکھیں نا فیدر بکرے ہوئے تھے اور اس میں درد کا ایک احساس تھا جس سے یہاں کے پر ہلکے سے ابرے ابرے تھے یہاں کے پر میں نے اس کو جج کیا اور جب میں نے اسے بھی پکڑا ہے تو یہ دیکھیں میں پھوک مانتا ہوں ایک منہ سے آگے نظر میں آرہا چلو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے یہ ابرہ سب یہ فوکس میں لے کے دیکھتے ہیں مسترگوئی اس میں تو ایک نہیں نظر آرہا یہ ایک اس کا اندر فسا بھائی یہ فیل ہو رہا ہے مجھے یہ یہ پورا ایک یہ ہے رہا ایک نظر اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ ایک ہے بھی اندر اور اگر ہم اس کو تیل کی مالش کریں گے نا چونکہ اس کا انڈا ہوتا ہے بہت نازو اور یہ پرندہ ہے نازو اگر اندر ٹوڑ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا اس کو اوائل سے رفت کرنا پڑے گا اس کی ڈائریکشن کو سیدھے کرنا پڑے گا یہ اس وقت مجھے فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ترچہ ہوا ہوا ہے ہنڈا ہے کنفرم؟ ہنڈا ہے یہاں پہ ہاتھ لگا کے دیکھو اور میں زور دینا نہیں چاہ رہا بڑنا ہی ہاتھ دیکھ بھی جائے گا یہ نہیں نہیں یہ ہوتا ہے یہ نیچرل چیز ہے یہ زور لگاتے پہ پہلے نکلتی ہے اس کی بیٹ میرے خیال سے مشتاق بھی یہ پتھا جو آنا ہے بھی اس کی پہلی ہے یہ پہلی پہلی آئے گی زیادہ پہلی بریڈ والی ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کو اسپیس ملاوا ہے اچھا خاصا فلائی کا اس کے باوجود اگر یہ کرتے ہیں تو پھر یہ اسی ویسے ہوتا ہے کیونکہ فرسٹ بریڈ ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے اس کو کھوچی آئلنگ ہوگی تو یہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا تو کبھی آپ نے اس طرح نکالا ہو یا میں نے نہیں نکالا کیونکہ یہ پرائی فینچے تیری فینچے اس لیے اس پہ زور ازمائی کر رہا ہوں اپنی والی کو تو میں آئل لگا کے بل پہ ڈال دیتا ہوں بڑے کم پٹھے ہیں اس بار اس طرح یہ خیال کرنا کہ کوشش ہو رہی ہے میری آئل ہے اگر آئل ہے تو آئل آئل تو میں لے ہوں گا آئل لیاؤ پہلے ہاتھ پہ ڈال دیتا ہوں دوستو ہم نے یہ تیل بنگا لیا اور مشتاق بھئی تیل کو اپنی ہاتھیلی میں رکھ کے اس کی مساج کریں گے مشتاق بھئی اس کی وینڈ کے ایریو کو آئلی کریں گے تاکہ کوئی اس کو آسانی ہو جائے ہم زور نہیں لگائیں گے چھوٹا پرندہ ہے یہ تیل تھوڑا سا ہوں ڈال دواریس یہ ہلکے آر سے کرنا ہوتا ہے میرے پاس ابھی کچھ اور اویلیبل نہیں ہے کوئی ڈکنا شکنا اصل میں آج دن بھی ایسا ہے کہ کھل کے بندہ کام کر نہیں سکتا بج 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 موشتاق بھئی کوئی پتا ہو یہ ایک بینڈنگ کیوں ہوتی ہے کیلشم ڈیفیشنسی بھی اس سے بھی ہوتی ہے اصل میں چھوٹی ہے جو پنجرہ چھوٹا ہوتاں وہ فلائی اچھی نہ ہوں اس کا تو میرا خیال ہے کہ ایج کی مسئلہ ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ کی مریڈ گئے تو انہیں بہتا ہے اس کو دوستو بڑا اتیاد سے کرنا پڑا ہے کیونکہ زیادہ تر ٹوٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور مشتاق بھئی کہہ رہے ہیں کہ انڈا ٹوٹ جائے تو اس کی تقریباً 90 پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ اس کی ڈیف بھی ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی مشتاق بھائی موسیقی اور اب ہم نیچر پر چھوڑیں اللہ پاک اس پر آسانی فرمائے آپ لوگ اسے بھی دعا ہے کہ اس کے لئے دعا کریں گے یہ انڈا جو ہے اس ڈائریکشن میں دونوں ٹنگوں بھی اس ڈائریکشن میں چلے گئے یہ اب اس پر زور ازم بلکل نیچے آیا ہوئے یہ دیکھیں یہ نیچے آیا ہوئے مگر یہاں پر میں زور لگانا نہیں چاہ رہا ہوں یہاں تک آگیا ہے انڈ تک یہاں پر رک گیا ہے اب تھوڑا سا یہ واک واک کریں جمپے ہم پر مارے گی پر تو اس کے گیلے ہوگئے سارے آئیلی آئیلی ہوگئے فلائی نہیں کرے گی لیکن تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہ خود ہی نکالے گی اب نیچر پر چھوڑ کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کر لیا جتنا کرنا تھا آئیل سے یہ گندی بھی ہوگئی یہ کافی مجھتا ہے کہ یہ آئیل کس طرح صاف ہوگا اس کا یہ جب انڈا نکال دیں گے تو اس کو شاورنگ وغیرے کے لیے دیں گے تھوڑا ہلکا ٹیشو ایشو سے دھوپ میں اس کو اوپر سے اوپر سے ساف کر لیں گے تھوڑا گیلی کپس ہے باقی اس کے لیے ڈینجر نہیں آئی ہے ابھی جو ہے یہاں پر انڈا نہیں ہے تو تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو اس نے انڈا دیا ہوگا انشاءاللہ دوستو یہ فینج جو ہے چھوڑ دی ہے کیونکہ اس پر زیادہ زور ازمائی اچھی بات نہیں تھی کیونکہ یہ پہلی دفعہ کی بریٹ تھی اور سائز میں بھی چھوٹی ہے اور میں نے ہلکا پھل کا ہاتھ لگا کے ٹرائی کیا ہے اور ایگزٹ پوائنٹ تک تو لیا آیا لیکن بلکل ایگزٹ ہونے پر انرجی مانگ رہا تھا جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہے ایکسپائری ہو جائے گی تو مجھے دھوک ہوگا لیکن آئلنگ کر کے وینڈ پر اور اس کو پلا بھی دیں ایک دو کتر آئل تو ہوفولی جو واک کرے گی اچھلے گی کودے گی تو نیچرل جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی تو پھر یہاں پہ دکھائیں گے دو تین گھنٹے بعد اس کو چیک کریں گے یہاں پہ انڈا ہوگا تو وہ بھی دکھا دیں گے اور جب انڈا دے دیا ہوگا تو اسی فینج کو آپ پچھان لیں اسی فینج کی وینڈ بھی چیک کر آئیں گے ابھی جس طرح آپ کو سوائلنگ دکھ لی تھی اور انڈا فیل ہو رہا تھا تو پھر انڈا تو دوستو اس ٹیم رات کے دس بچ چکے اور میں دوبارہ چیک کرنے کے لیے آیا ہوں اور اللہ پا خیر خیریت کرے پہلے تو اس کے حالات بہت بورے تھے جب ہم نے اس کو چھوڑا تو مجھے تو ایسے لگا کہ اس کی اکسپائری کنفرم ہے لیکن ابھی تک زندہ تو ہے لیکن بری طرح تیل میں لد پت ہو چکی ہے یہ تو چلو دوستو میں ایک اچھی خبر جس کا انتظار آپ کو بھی تھا اور یہ دیکھیں اس فینج نے انڈا ریلیس کر دیا اور اس ٹیم بک جو رہا چاہا تقریباً دس بچ چکے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس کو نیچرل اس پر چھوڑ دیا تھا کہ ہم یہ خود ہی ایگ ایگزٹ کر لے ہم نے اس کی تھیل سے مالش بھی کر دیا اچھی طرح تاکہ ریلیس کرنے میں اس کو تو یہ تکلیف نہ اور یہ تھوڑی سی تھیل سے جو ہے لیت پت بھی ہو چکی ہے دوستو تو اب اس میں یہ ہے کہ دو تین دفعہ یہ شاور لے گی صبح کے ٹیم میں دن میں تو ایست ایست اس کے پر خوشی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن خوش خبر کی بات یہ ہے کہ اس نے نیچرل اس نے ایگ ریلیس کر دیا تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ استاد واقعی استاد ہی ہوتا ہے اور انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے اس فیلڈ میں تو ان کو اتنا پتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیمیل بچ گئے صبح اس کو شاور کروا دوں گا اور یہ تیل جو اس لطپت ہے یہ بھی انشاءاللہ صاف ہو جائے گ اس کو ہلکے کوٹن سے لے کے اس کو صاف کرائیں گے اور یہ یہ ہو گیا دوستو یہ تو اچانک سے کوئی چیز ہونے لگ گئی ہے تو چلیں دوستو رات کا ٹائم ہے باقی پرندے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھے ہو گئے اور یقیناً آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا جو نئے بڑ لبا رہے ہیں تو آپ سے میں نے سوچا کہ تجربہ 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 یہ پیچھے تالہ لگا دیا تجربے میں اور جائے میرے پرندے یہ بھی دیان رکھا کریں کوئی بھی کام کریں تو پیچھے والے کام کو یاد رکھا کریں میں نے تالہ کھول کے رکھا تھا ابھی بات یہ کہنے کی کہ اس کے پاس میں گیا تھا زائر عید میں ملن پارٹیاں چل رہی تھیں یہ پکڑی ہو ذرا عید میں مل رہے بل رہے تھے تو جب میں گیا اس کے گیٹ سینٹر ہوا تو سیدھے ہاتھ پر اس کے سیٹ اپ ہے اس کے سیٹ اپ کی طرف جب نظر پڑی تو ظاہر ہے پرندے ایک جیسی ہیں ایک شکل کے ہیں لیکن ظاہر ہے ایک تجربہ ہوتا ہے کہ نظر وہاں فٹ بیڑی آتی ہے تو جب میں اس کے گھر میں جانے کے لئے عید ملنے کے لئے گھر پہ جا رہا تھا تو مڈی جب موڑی نہ تو میری جو ہے نا سیدھ ہی نظر پڑ گئی ایک فیمل پہ وہ فیمل پھولی بھی تھی ٹھیک ہے میں نے اسے بولا کہ وہ جو فیمل ہے نا یعنی وہ جو برڈ ہے تیرا وہ افریکٹیٹ ہے اور اس کو چیک کر تو میں نے جیسی قدم بڑھا ہے تو میں نے اسے بول دیا میں نے کہا اسے ایک بائنڈنگ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو وہ فیمل تھی آپ نے جو بھی پھولا وہا پرندہ ہو اور فیمل ہو تو سب سے پہلے فیمل دیکھیں اور پھولا وہا ہے تو ابھی جو گردن ہے وہ پر پہ نہیں ڈالی ہوئی صرف پھولا وہا بتا رہا ہوں سر کے بال کھڑے میں سینے کے بال کھڑے ہیں اگر دم کا نیچے کا ایریا آپ کو اگر دیکھتا ہے نیچے کی طرف سوجا ہوئے تو آپ نے فورا یہ جج کرنا ہے کہ یار اسے ایک بائنڈنگ تو نہیں شاید تو پھر آپ نے اس کو فیزیکل پکڑنا ہے پکڑ کے اس کی وینڈ کا ایریا دیکھنا ہے وینڈ کا ایریا کرف شیب میں ہوگا یعنی کہ ایسا لگے گا کہ انڈے کی شیب ہے اس میں یوں دونوں انگلیاں ہلکے آج سے آپ نے پھیرنی ہے جیسے انڈے کا خول ہوتا ہے نا بناوٹ اس طرح بیزوی شکل کا جو انڈہ ہوتا ہے اس طرح آپ نے چیک کرنا ہے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار اس طرح کا ہے تو پھر وہ انڈہ ہے اگر آپ کو وہ پھولا وہا دیکھتا ہے اور انڈے کی شیب نہیں دیکھتی اور کچھ زیادہ پھولا وہا دیکھتا ہے اور چربی نہیں ہے دیکھیں بہت سے لوگ کہیں گے کہ بڑز کی چربی کی بات کروں میں چربی کی بات نہیں کر رہا چربی تو بہت بڑا ہوتا ہے اور ہارڈ ہوتا ہے وہ لوتھڑا بہت سخت ہوتا ہے میں سوفٹ لوتھڑے کی بات کر رہا ہوں کہ سوفٹ لوتھڑا ہوگا اس میں انتڑیوں کا انفیکشن ہوتا ہے گردوں کا انفیکشن ہوتا ہے بہت سے ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں آپ کو پرپل اور یلو کلر کے پرس ٹائپ کی چیزیں بھی دکھیں گی تو آپ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک بائنڈنگ نہیں ہے اس کو انتڑیوں کا ہے اگر آپ کو انڈا فیل ہوتا ہے تو پھر ایک بائنڈنگ ہے ایک بائنڈنگ کے ٹریٹمنٹ ایک کو نکالنا ہوتا ہے اور فنچز میں نکالنے میں زور ازمائی میں بہت معاملات خراب ہوتے ہیں ایون کہ میں نے بھی جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ زور ازمائی نہیں کری ایک حد تک میں نے اس پہ زور ازمائی آیا اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ یار یہ اب نہیں ہوگا تو پھر میں نے اس کو جتنا میں رف کر سکتا تھا مالش کر سکتا تھا میں نے اس کی ڈیریکشن کو چینج کر دیا چینج کر کے میں نے قدرتی مرائل پر چھوڑ دیا کیونکہ مجھے پتا تھا یہ فلائی کری گی آگے پیچھے تو نیچرل فارم میں وہ شیپ میں آ جائے گا اور ایکزیٹ ہو جائے گا پھر جو ہے رات میں جو ہے اس نے مجھے میسیج کیا کہ بارہ بجے کے قریب ہم اس کے گھر سے نکال رہے تھے تو یہ کیج کی طرف گیا مجھے لیٹ ہو رہا تھا دس کا ٹائم ہے میں فیملی کے ساتھ تھا میں لیٹ ہو رہا تھا میں نے کہا تو دیکھ لیں میں فیملی کو لے کے جاتا ہوں تو پھر میں چلے گیا اس وقت اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ جو ہے نا انڈا اس نے دے دیا تھا میرے خیال میں ٹوٹ گیا تھا وہاں پہ تو وہ ایکزیٹ ہو گیا تھا تو یہ شکر ہے کہ ایکزیٹ ہو گیا مگر وہ آئل وغیرہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئل سے بڑا ہاتھ بات خراب پرندہ خراب ہو گیا تھا پرندے کے پر لیکن پرندے کے پر صحیح ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ جائے گا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے کیج میں نظر رکھا کریں ضروری نہیں ہے کہ سر جب تک پر میں نہ ہو آپ انتظار کریں وہ سمجھ لیں ففٹی سے اوپر جب کہانی چلی جاتی ہے برائی اس پر فل آ چکے ہوتی ہے ایمیون سسٹم تباہ ہو چکا ہوتا ہے بیکٹیریا اپنا غلبہ پا چکا ہوتا ہے اس پر تب پرندہ جو ہے سر پہ آتا ہے اگر آپ نے فورا جیسی پھولا آپ نے اسی طرح ڈائیگنوز کیا تو آپ کو ٹریٹمنٹ میں بھی آسانی ہوگی اور ریکاوری کے چانسز جو ہے نا وہ تقریبا بہت زیادہ شوٹ ہو جائیں گے ریکاور ہو سکے گا وہ فورا چھوٹی سی دوست سے بھی ریکاور ہو جائے گا جب پروں میں ڈال لے تو پھر کہانی ففٹی پرسن سے اوپر جا چکی ہوتی ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اس کو اب دیکھا کب ہے اس نے پر رات سے ڈالا ہوئے کب ڈالا ہوئے اندھیرہ ہونے کوئے اب ویڈیو میں اسے دیتا ہوں اگر یہ وائنڈ اپ کرتا ہے اس کی چینل کی ویڈیو وائنڈ اپ کرتا ہے ٹھیک ہے میں ان کا دانہ پانی چینج کر دیتا ہوں تو دوستو جب میں استاد نے بول لیا تو اس کے بعد میرے لئے کچھ بچتا نہیں ہے تو ملیں گے نئے ٹاپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ